وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَاقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُمْ قَالِ الحمدللہ وَكَفَا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطفاءً مَّا بَعْدٍ اللہمَّ الْحِمْنِ رُشْدِ وَعِذْنِ مِنْ شَرْ نَفْسِ سامعین اس میں داخلے کے تین دروازے ہیں جب آپ مسجد اقصہ سے گمبت کی جانب چلیں گے تو سامنے کے دروازے پر سلطان ٹیپو کی قبر ملے گی یہاں باہر کی جانب چوکھٹ کے اوپر یہ قطع لکھا ہوا ہے معلوم نہیں کس کا ہے آ سیدے شہدائے عرب سفت نبی لقت جگر فاطمہ جان علی از فاطمہ حیدر دکنی ٹیپو سلطان شہیدہ شدہ جان دلی ترجمہ وہ یعنی سیدنا حضرت حسین سید الشہدہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں اور حضرت علی و فاطمہ کے فرزند ہندوستان میں فاطمہ اور حیدر دکنی کے فرزند سلطان ٹیپو بھی قلبی خواہش سے شہیدوں کے سلطان بنے اس دروازے کے دائیں جانب دیوار پر یہ اشعار بھی کندہ ہیں جو سلطان کے والد حیدر علی کی وفات پر میر حسین علی کرمانی نے خون جگر سے لکھے تھے زہے گمبدے کی شکوہے بنا فلک زیر دستش بود در علو تخاہی مہو خواہ خرشید خان فلک دا گردید از رشکے او بود شمسہ اش نور چشم فلک قمر یافتہ ذو تعلیم ازو ترابش کنا بحر رحمت ذخاق گروہ ذکر روبیاں کر دو او سہرگہ پئے قصب فیض و شرف گزشتم عذی خوابگاہ نکو چوئی مسجر تازہ آمد بچشم نمودم چر روحانیا جستجو کہ این شاہ آسو درہ چیست نام چے تاریخ رہلت نمودست او یکے زامیہ گفت تاریخ نام کہ حیدر علی خواہ بہادر بگو ترجمہ یہ گمبد کیا ہی خوب ہے اس کی تعمیر کی بلندی سے آسمان بھی اس کے نیچے آ گیا حیدر علی کو تو چاہے تو چاد کا یا سورج کا اس پر رشک نے آسمان کو داغدار تو کر ہی دیا اس کی روشنی آسمان کی آنکھ کی روشنی تھی چاد نے روشنی بکھیرنے کی تعلیم اسی سے پائی اس نے زمین میں رحمت کا سمندر جاری کیا ایک جماعت اسے فرشتوں میں سے مانتی ہے صبح کے وقت فیض و فضیلت حاصل کرنے کے لئے میں اس بہترین خوابگاہ سے گزرا جب یہ تازہ خوابگاہ میری آنکھوں کے سامنے آئی تو میں اہلِ دل کی طرح اس جستجو میں پڑ گیا کہ اس آرام فرما بادشاہ کا نام کیا ہے اور اس کی تاریخ وفات کیا ہے اسی درمیان ایک صاحب نے مجھے اس کی تاریخ اور نام بتایا کہ اسے حیدر علی خان بہادر کہو جب دروازے کے دائیں جانب یہ خوبصورت مانا آفری اور دردناک اشار پڑھ لیے تو بائیں جانب کے ان اشار نے بھی اپنی توجہ کھیچ لی ٹیپو سلطان شہید شد ناگاہ خون خود ریخت فی سبیل اللہ بہت دیقادہ بستو ہشتم آہ شدہ در روز شمبہ حشر آیاں میر سالش بنیم آہ بگفت نور اسلام و دین دا دنیا رفت تاریخ گشتہ کشتن سلطان حیدری ٹیپو بوجہ دین محمد شہید شد چوہا مرد میدان نہا شد دا دنیا یکے گفت تاریخ شمشیر گمشد روح قدسی بارش گفت کے آہ نسل حیدر شہید اکبر شد ٹیپو سلطان اچانک شہید ہو گئے انہوں نے اپنا خون اللہ کے راستے میں بہا دیا یہ محشر جیسا منظر سنیجر کے دن اور اٹھائیس دیقادہ کو دیکھا گیا تھا میر حسین علی نے سرد آہ کھیچ کر ان کی تاریخ وفات لکھی کہ اسلام اور دین کا نور دنیا سے چلا گیا سلطان حیدری کی تاریخ شہادت اس مصرہ سے نکلتی ہے ٹیپو وہ وجہ دین محمد شہید شد یعنی ٹیپو نے دین محمد کی خاطر جام شہادت نوش کیا جب وہ مرد میدان دنیا سے رپوش ہو گیا تو ایک شخص نے اس کی تاریخ وفات اس طرح لکھی تاریخ شمشیر گمشد یعنی تلوار کی تاریخی گم ہو گئی جبریل امین نے اللہ سے کہا کہ آہ حیدر کی اولاد شہید اکبر ہو گئی سامرین یہ اشعار بھی میر حسین علی کرمانی کے ہیں اور ٹیپو سلطان کی شہادت پر کہے گئے ہیں ان اشعار میں کتنا درد ہے کتنا کرپ پوشیدہ ہے اسے وہی شخص محسوس کرے گا جس نے ٹیپو شہید کی مجاہدانہ زندگی کا مطالعہ کیا ہو میں تو جتنی بار انہیں پڑھتا ہوں رو دیتا ہوں باپ بیٹوں کی تابناک داستان آگے بیان کروں گا انشاءاللہ گمبد سلطانی کا دوسرا دروازہ دائیں طرف ہے یہاں برآمدے میں پانچ قبریں بھی ہیں ان میں ٹیپو شہید کے جاباس سپاہی اور کئی رشتے دار دفن ہیں دروازے کی پیشانی پر دیکھا تو اس پر یہ قطع درج تھا ملک حجاز میں حضرت علی کی کوششوں سے خیبر کے ساتھ قلعے فتح ہوئے تھے اس دکنی حیدر کے ہاتھوں کرناٹک کے علاقے ایک ملک کے سلطان کے اطاعت گزار ہو گئے اب ہم گمبد کے مشرقی دروازے پر تھے یہاں برآمدے میں تین قبریں تھی ان میں سلطان ٹیپو کی رضائی ماں کی قبر بھی تھی دروازے کی جبین پر یہ قطع لکھا تھا از فاطمہ زوجہ علی شیر خدا شد سفت نبی سید شہدہ پیدا ای فاطمہ زاد از علی حیدر ٹیپو سلطان کے گشت شاہ شہدہ درجمہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سید شہدہ حضرت حسین پیدا ہوئے اور اس فاطمہ نے علی حیدر کے توسط سے ٹیپو سلطان کو جنم دیا جو شہیدوں کے سلطان بنے سامرین اب ہم نے جنوب کا رخ کیا یہاں کوئی دروازہ تو نہیں تھا مگر دروازہ نماز ضرور تھا ایک بڑا سا تراشا ہوا پتھر دروازے کے قد کا لگا تھا پتھر کالا تھا مگر پر کشش سنگ تراش نے اپنی فنکاری کے جوہر خوب خوب دکھائے تھے یہاں سے اندر کے سارے مناظر دکھائی دیتے ہیں اس کی پیشانی پر اولا قرآن کریم کی یہ آیت درج تھی جو دنیا کی فنائیت کو خوب اجاگر کرتی ہے اور اس کے نیچے یہ شیر ہے نہ شادی داد سامانے نہ غم آورد نقصانے بدی جاباز سلطانے کہ آمد سچ چمہ مانے ترجمہ نہ تو خوشی نے کوئی سامان دیا اور نہ غم نے کوئی نقصان پہنچایا اس بہادر سلطان جیسا مہمان یہاں کون بنا ہے سامرین اللہ جانے یہ اشعار کتنے لکھے ہیں مگر ان میں معنویت کا ایک جہاں آباد ہے گمبت کے تینوں دروازے اس طرح کھلے ہیں کہ مشرق کی جانب سے آئے تو سلطان شہید کی والدہ کی قبر پہلے پڑے گی شمالی دروازے سے داخل ہو تو ان کے والد کا مدار پہلے نظر آئے گا اور مغربی دروازے سے داخل ہو تو پہلی تربت ٹیپو مرحوم کی پڑے گی ان دروازوں پر اشعار کی تختیبی کچھ اس طرح لگی ہے کہ اسے پڑھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ اس کے سامنے کس شخصیت کی پہلی قبر پڑھ رہی ہے گمبد سلطانی کے برامدے پر چاروں طرف کل چھتیس ستون ہیں یہ سارے ستون کالے پتھر کے ہیں ان کی تراش و خراش اس ڈھب سے ہوئی ہے کہ سیاہوں کی نظر کھیچی لیتے ہیں انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ حال ہی میں انہیں تیار کیا گیا ہو تعارف کرانے والے نے بتایا کہ یہ چھتیس ستون حیدر علیہ سلطان ٹیپو کی مدت بادشاہت کی جانب اشارہ کرتے ہیں ان باپ بیٹوں نے ریاست محسور پر چھتیس سال حکومت کی ہے لیکن میری تحقیق کے مطابق یہ تجزیہ غلط ہے کیونکہ یہ ستون سلطان ٹیپو کے دور میں لگے ہیں انہیں کیسے معلوم ہوا کہ ان کی حکومت اتنے ہی برس چلے گی دوسری بات یہ ہے کہ دونوں کی کل مدت چھتیس برس نہیں بلکہ اٹیس یا انتانیس سال بنتی ہے سلطان حیدر علی نے سترہ سو اکسٹ سے سترہ سو بیاسی تک محسور پر حکومت کی جبکہ ٹیپو سلطان نے سترہ سو بیاسی سے سترہ سو ننانوے تک کی سامرین گمبدے سلطانی کے چاروں طرف سہن والے حصے قبروں سے آباد ہیں آپ مسجد اقصہ سے مشرق کی جانب مو کریں تو سرن کے دائیں کونے میں تیرا قبریں نظر آئیں گی اور اس کے بالمقابل مشرقی جانب ستائیس قبریں بائیں جانب دیکھیں تو سرن کے بائیں گوشے میں ستائیس قبریں ہیں اور ان کے بالمقابل مشرقی جانب انتیس لہدیں یہ تمام قبریں سمنٹیڈ ہیں اور زینے دار یہ سب سلطان شہید کی فوج کے لوگ تھے ان میں کچھ افراد خاندان بھی ہیں اہلیہ اور بیٹے بھی یہیں آسودہ خواب ہیں مسجد اقصہ اور گمبدے سلطانی کے درمیان زمین کا ایک ٹکڑا کھلا ہوا ہے اس میں مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے اور خوشنوہ پودے کھڑے ہیں یہی وہ مقام ہیں جہاں ٹیپو شہید کا جنادہ رکھا گیا تھا یہی ان کے بیٹے اور ارکان دولت سب بستہ اپنے شہید کا مسکراتہ مندر دیکھ رہے تھے میں اس مقام کو یاد کر کے جب بھی دیکھتا تو رو پڑتا سارے دردناک مناظر سامنے آ جاتے گمبدے سلطانی پر جب بھی میری نظر پڑتی مجھے شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال مرحوم کی یاد آ جایا کرتی انہیں سلطان ٹیپو سے بڑی عقیدت تھی شہید کے تہیں ان کے خیالات بڑے جذباتی تھے انیس سو انتیس میں جب وہ مزار ٹیپو پہ گئے ہیں تو ایک گھنٹے تک روتے رہے اور روتے ہوئے ہی باہر نکلے شہید ٹیپو کی محبت ان کی رگو پہ میں کس طرح سرائت کنا تھی اسے سمجھنا ہو تو فارسی کے یہ اشعار سمات فرمائیں اقبال کہتے ہیں آ شہیدان محبت رہ امام آبروہ ہندو چینو روم و شام نامش از کرشید و مہتابندہ تر خاک قبرش از منو تو زندہ تر از نگاہ خاجہ بدر و ہنین فقر سلطان وارث جذب حسین ترجمہ وہ شہیدان محبت کے امام اور ہندوستان چین اسی طرح روم و شام کی عزت تھے ان کا نام سورت سے زیادہ چمک رہا ہے ان کی قبر کی مٹی میرے اور تیرے سے زیادہ زندہ ہے خاجہ بدر و ہنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ گرم سے سلطان ٹیپو کا فقر جذب حسین کا وارث تھا فارسی زمان میں ڈاکٹر مرحوم نے خراج عقیدت تو پیش کیا ہی اردو میں بھی انہوں نے ٹیپو کو فراموش نہیں کیا ضرب کلیم میں سلطان ٹیپو کی وسیعت کے عنوان سے ان کی یہ نظم ٹیپو کے نام کی طرح ہی اپنی چمک بکھیر رہی ہے تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول لیلہ بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول اے جوبِ آب بڑھ کے ہو دریائے تندو تیز ساحل تجھے آتا ہو تو ساحل نہ کر قبول کھویا نجا سنم قدعے کائنات میں محفل گداز گرمیے محفل نہ کر قبول صبحِ عزل یا مجھ سے کہا جبریل نے جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میان ہے حق و باطل نہ کر قبول سامرین آگے کیا ہوا اس کے لئے اگلی قسط کا انتظار فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ